پلی بیت میں ڈی ایم پلکت کرے نے منڈی میں دھان کیندروں پر اچانک چھاپا مارا اس دوران ڈی ایم کے تیور دیکھنے لائق تھے کسانوں کا دھان جو سرکاری کیندروں پر 1868 میں بکنا چاہیئے تھا وہ ماتر 1200 میں آڑتی خرید رہے تھے جس کے بعد ڈی ایم نے گیر حادیر چار دھان کیندر پرباریوں کو تتکال سسپینڈ کر دیا اور ہزاروں کی بھیل میں ڈپٹی آر ایموں وہ منڈی سجیب کو جمکل لتار لگائی کسانوں کی حق کی بات کرتے ہوئے ڈی ایم کو دیکھ کر کسان تالی بجانے لگے اور کہا کہ پہلی بار کوئی ڈی ایم مسیحہ بن کر آیا ہے ڈی ایم نے ڈپٹی آر ایموں سے کہا کہ چھپا کر دھان سینٹر لگائے گئے ہیں تاکہ کسانوں کو آڑتی لوٹ لیں ڈی ایم نے کھادان مافیاں سے ادھیکاریوں سے ملی بھگت کا بھی آروپ لگا دیا ڈی ایم نے بھری بھیل میں کہا کہ اگر ادھیکاری منڈی میں نرکشن نہیں کر سکتے تو وہ بار بار منڈی آ کر کسانوں کی سمسیحہ دور کریں گے ڈی ایم نے ادھیکاریوں کا کینے پرواریوں کو ڈاٹتے ہوئے کہا کہ تمہاری وجہ سے سرکاروں کو بدنامی اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ کسانوں کو سرکاری مول 1868 مل سکتا ہے لیکن مجبوری میں 1200 میں بیچ رہا ہے کسانوں کا مفت کا دھان نہیں ہے کافی خرچ ہونے کے بعد منڈی تک دھان آ پاتا ہے ڈی ایم کا کہنا ہے کہ منڈی کے باہر وہ اندر میشٹیٹ کی تیناتی کی جا رہی ہے تاکہ بیچولیوں سے کسانوں کو بچایا جا سکے ہمیں آ کے بیٹھنا پڑے گا تو ہم کرانے کے لیے ہیں تمہارے بس کی نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں آنا پڑے گا ہم روز آئیں گے کسان ہمارے لئے سب سے اوپر ہے جی جی مد بولو آج کانٹے بڑھا سو مل رہا ہے آج کانٹے بڑھا رہا ہے تو احسان کر رہا ہو نہیں سر کانٹے بڑھا جائیں گے آبک نہیں تھی تو پڑھا کیا آبک نہیں تھی یہاں جتنا پڑا ہوا ہے دھان سب کی نمی ٹھیک ہے پسہ بڑھتی اٹھا رہے ہیں کیوں کیوں اٹھا رہے ہیں سب سمجھ میں نہیں آتا ہے تمہیں تمہارے سارے کراکین پواریوں کو میں فیر کراؤں گا اب تب ہی تک کیا کر رہے تھے کسان پریشان کیوں ہے کسان پریشان کیوں ہے یہ ابھی میں نے سب سے بات کری ہے یہ لوگ کل سے لا کے ڈالے ہوئے ہیں یہ کل سے لا کے ڈالے ہوئے ہیں اور کسی کراکین پر ان کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے تو کراکین پر سب توقن اگر آپ گھر سے بیٹھے والوں کا دے دوگے تو جو بیچار ہے ایک کیند کی بات نہیں ہے ایک کانٹے کی بات نہیں ہے سارے کانٹوں پر یہی ہو رہا ہے آپ کے کسان جھوٹ بول رہے ہیں سارے پھر آپ بول دو کسان جھوٹ بول رہے ہیں بہت بڑیہ اتنے کسان یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جن کا دھان بلکل صحیح لینے یا لائک ہے تم نہیں لیتے ہو اس وجہ اس سے ترکار کی بدنامی ہوتی ہے سرو چپ وہ کسان ڈیارہ سو بارہ سو میں بیچ رہا ہے جس کو اٹھارہ سو اٹھ سٹھ مل سکتا ہے ایک کنٹل کا محنت کر کے لاتا ہے وہ پرولی مفت کی نہیں چلتی ہے کبھی سمجھئے کسان کی پریشانی جو یہاں بیٹھ کے تم اڑنگا لگانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہو نہ اپنا ٹارگٹ پورا کر پا رہے ہو کسانوں کو پریشان کر رہے ہو یہ کب سے کھڑا ہے یہاں پر کب سے کھڑا ہے کب سے کھڑا ہے سچ بولنا جو دینک خرید ہونی چاہیے ہر کیندر کی وہ ہو رہی ہے پوری ہاں کھڑا ہے بکواز کر رہے ہو یہاں کسان پریشان ہو رہا ہے پہلے شیڈ میں نہیں ہے کیوں ایسی آپ کو لگتا ہے میں آوں گا نہیں میں رو جاؤں گا abo یہاں پر کیوں جنور پڑھ رہے ہو جانے کی یہاں پہ پہلے شیڈ میں سرکاری کریں کیوں نہیں کھولے ہیں کیوں نہیں کھولے ہیں پیچھے کھولیں گے چھپ کے یہ فرنٹ ہے یہ فرنٹ کہتے ہیں وہ فرنٹ کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو تو اُلٹی جوگرافی ہے تمہارے دماغ میں تو فرنٹ بولتے ہیں کیوں لگے ہوئے تھے نیم کیا ہے کہ سب سے شروع میں سرکاری کریکن دوں گے جب آئے گا تو اسی سمیں ٹوکن لے کے کانٹے کا جو دن کا تول ہے وہ پورا ہوگا کسی کاٹے گا نہیں ہو رہا سوٹی میسٹیٹ نے ریو کر رہا ہے بھی بہت بھی کسان پریشان ہے تو تم کیا کر رہے ہو جی تمہارا دینک کا ٹارگٹ کیوں نہیں پورا ہوا سر اب میں آگے ہوں تو اس لیے اب میرا چین تو پڑ جا رہا ہے سر آپ دے سکتے ہیں آپ کے تیرا کھینڈ پر بھائی نہیں ہے تیرا کھینڈ ہے نا میرا چینڈ پر آکے اس کے بعد میں روز بیٹھوں گا یہاں ہزار بارہ سو مل رہا ہے کسان کو مزاق بنا رکھا آپ لوگوں نے سسٹم کا صرف اپنی سانٹ گھانٹ میں لگے رہتے ہو میلز کے ساتھ ملکل میں لکھا پڑی کروں گا تو مشکل میں آ جاؤ گے کسان نہیں بھکتے گا اس کی وجہ سے کسان اگر لے آیا ہے تو بچے گا سمجھ گئے وہ لے آیا ہے پنجھکرن نہیں ہے آپ کراؤ اس کا نام نوٹ کر لو ساتھیاپن نہیں ہے ساتھیاپن ساتھیاپن نہیں ہے ساتھیاپن ساتھیاپن نوٹ کریے ساتھیاپن کریے تو کے نیجنریٹ کرو ہو اگر بھائی ساب اپنے میکنے پہلا دکاری آیا ہے ہونے دیجے اب ہونے دیجے پہلا خریدے ان کا خریدے ان کا خریدے ان کا اور شہجین صاحب یہ جتنے پڑے ہوئے باہر یہ کوئی بارہ سو ہزار پہ نہیں جائیں گے سب کا میں نے اپنے سامنے موششر دیکھا سارا موششر ٹھیک ہے موششر ہر میٹنگ میں موششر 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 نہ سنو اب میں ایک ایک پہ جائیں گے آپ کو اپنے ساتھ لیکپال رکھنے میں لیکپال دیتا ہوں ایک ایک دھیر لگے ہیں دھیر پہ جائیں گے کیندر پہ باری ساتھ میں جائیں گے جب تک ان کے دو کارٹوں کا ڈارگیٹ دن کا پورانی ہو جاتے پورا ہو گیا ہے اس سمیں کوئی کسان آیا اس کو ٹوکن دے 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 اگلے دن اس کو اگلے دن پرائیوٹی پہ لیں جب پڑی دون پیسہ کارٹا بھی دیں گے جو کسان یہاں آرہا ہے وہ واپس نہیں جائے گا ایک ایک دو دے دن نہیں رکھے گا بلکل فلیر ہونا چاہی گی ستیاپن ریشٹریشن مد بولو وہ مچاوے کسان ہے اس کو کیا پتا ریشٹریشن کیا ستیاپن کیا ٹوکن کیا مہنچ سے کھیتی کریے اس نے لے کر آیا سکار اٹھارا سوڑ شک دینا چاہتی ہے صرف تم اور مل 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 کے اس کا بار لو کوئی ٹوکن تھی ختم نہیں کرنا ہے آپ کو کرانا ہے یہ تینوں چیزیں آپ کو کرانا ہے کسان نہیں بھکتے گا اس کی وجہ سے کسان اگر لے آیا ہے تو بکھے گا سمجھ گئے وہ لے آیا ہے کسان 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 نہیں مل رہے پر نمبر نیرکشن بھی ہوں گے اور یہاں پہ لگتار ویوستہ پہ دھیان رکھا جائے گا کسی بھی حالت میں کسان بھائیوں کو پریشانی نہیں آنے دی جائے اور شاشن کی جو منشا ہے کہ ہر کسان بھائی کو واجب مول جو سادکار نے تیہ کر آئے وہ ملنا چاہیے اس کے دھان کا صحیح مول اسے ملے جسے وہ کم داموں میں ادھر ادھر بیچنے کو مجبور نہ ہوں سر بچولی جو ہے بچولی جو ہے کسانوں کو جو ہے منڈی کے باہر ہوتے کوشش کریں جو آپ نے پرشانی بتائی اس پہ بھی کڑی نگاہ رکھی جائے گی منڈی کے باہر اور اندر دونوں جگہ مجسٹریٹ کو تینات کرا جا رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کسانوں کو صحیح جانکاری بھی ملے کئی بار کسانوں کو جانکاری نہیں ملتی ہے کہ اندر کریکیندر پہ کیا ریٹ مل رہا ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ جیسے میری کچھ کسانوں سے بات ہوئی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کریکیندر پہ کیا مول مل سکتا ہے تو اس کی ویوستہ باہر اور اندر پولیس پرشاشن کی ویوستہ کری جائے گی کہ جو بھی کسان بھائی اپنے ٹریکٹر ٹرولی کے ساتھ آ رہا ہے اس کو وہاں پہ لے کے صحیح کیندر پہ اس کو بھیجا جائے اس کو ایک ٹوکن ملے اور کیندر پہ اس کا دھان خریدا جائے جو گرامیڑ چھتر میں سینٹر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ باردانے کا حوالہ دیکھیں دھان کو نہیں تولا جا رہا ہے باردانے کا آج شام کو میرے دوارہ ریویو کرا جائے گا اگر کمی ہوگی تو اس کو بھی پورا کرائے جائے گا لیکن ہر حال میں کسان کا دھان جو سینٹر پہ لے آیا ہے اگر وہ صحیح نمی کے اندر ہے تو اس کو خریدا جائے گا کچھ کیندروں سے یہ سمسیہ بھی آئی کہ وہاں پہ دھان اتنا اکھٹا ہو گیا ہے کہ اب نیا کی جگہ نہیں ہے تو مل سے سمبدھی کرن اب ہو گیا ہے ڈپٹی آرمی کو نردیشت کرا گیا ہے کہ ہر حال میں آج شام تک جو بھی ہمارے کیندروں پہ دھان آیا ہے ان کو ملز کے لئے روانہ کریں جس سے آوق بنی رہے ہیں ایسی جو بھی شکایت آئے گی اس کی جانچ کرائی جائے گی اور جہاں بھی پرمان ملیں گے کسی کے بھی خلاف ہو اس کے خلاف کاروائی کری جائے گی اور شاشن کو بھی ابگت کرائے جائے گا جو بھی شکایتیں آئیں ہیں اس کی جانچ کر آکے نیم کے انسار جو بھی ادھکاری ہیں یا کرمچاری یا کیندر پرباری جو بھی کسان بھائی کے ساتھ غلط کرے گا یا ان کا دھان صحیح قیمت پر نہیں خریدنے دے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی